اللہ کا ذکر بھی صدقہ ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول عجر تمہا اللہ لوگ لے گئے وہ اس طرح کے وہ نماز تو ہماری ہی طرح پڑھتے ہیں اور روزے بھی ہماری طرح رکھتے ہیں لیکن وہ زائد مال کا صدقہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں ایسے اسباب نہیں دیئے کہ تم صدقہ کر سکو بلکہ دیئے ہیں اور ان کی تفصیل یہ ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اللہ وکبر کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے منع کرنا صدقہ ہے اور بیوی سے استفادہ کرنا صدقہ ہے انہوں نے سوال کیا ہم میں سے ایک آدمی اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے اور اس میں سے اس کے لئے عجر ہے یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ اگر آدمی اپنے حضور مخصوص کو حرام کامزنہ کے لئے استعمال کرے تو کیا اسے غنا ملے گا ضرور ملے گا اسی طرح اگر وہ اسے حلال کام کے لئے استعمال کرے تو اسے عجر ملے گا سلسلہ احادیث صحیحہ دو ہزار نو سو چھین میں